اجی سنتے ہو میں نے آپ کو بازار میں دنیا لانے کے لیے بیجا تھا اور آپ کتنا گندہ کتنا گلا سڑا دنیا لے آئے اور اس کے پیسے بھی زیادہ دے آئے آپ دکاندار کی میٹی میٹی باتوں میں آگئے آپ کو تو کوئی بھی اپنی باتوں میں لگا کر بیفکوف بودھو بنا سکتا ہے اور اپنا گلا سڑا گھٹیا مال بیج سکتا ہے آپ تو بلکل ہی بیفکوف ہو باگیاوان تم بلکل صحیح کہہ رہی ہو اور سب سے پہلے مجھے بیفکوف تمہارے باپ نے بنایا تھا ارے باگیاوان تم اتنی اداس کیوں ہو کیا بات ہے سنیے جی میں آپ سے بہت نراز ہوں آپ مجھے کبھی بھی باہر کھانا نہیں کھلاتے اور گھر میں کھانا کھا کھا کر میں بور ہو چکی ہوں ارے باگیاوان بس اتنی سی بات تم چنتہ مت کرو آج ہم باہر کھانا کھائیں گے جی تینکیو چلو تم جلدی سے جا کر کھانا لے کر آؤ تب تک میں باہر چٹائی بچھاتا ہوں ارے باگیاوان تمہارا چہرہ مرجایا ہوا کیوں ہے تم تو شاپنگ کرنے گئی تھی اتنی اداس کیوں ہو آپ مجھ سے بات مت کیجئے میرا موڈ بہت خراب ہے ارے موڈ کیوں خراب ہے تمہیں تمہارا فیوریٹ سوٹ نہیں ملا نہیں جی وہ تو مجھے مل گیا وہ بھی کم دام میں جو تم نے مجھے پرس بولا تھا کہ میں نے لینا ہے کیا وہ پرس نہیں ملا نہیں جی وہ پرس بھی مجھے مل گیا اچھا ضرور وہاں تم نے پھر کچھ کھایا نہیں ہوگا تمہیں بوک لگی ہوگی اس لیے موڈ خراب ہے میں نے تو وہاں بہت کچھ کھایا ارے جب اچھے سے شاپنگ ہو گئی سب کچھ کھا لیا پھر تم اداس کیوں ہو کیونکہ میں وہاں سیلفی لینا بول گئی اجی سنیے میں آپ کو صبح سے ہی ڈونڈ رہی ہوں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے آہاں باگیاوان بتاؤ کیا ضروری بات کرنی ہے مجھے پتا لگا ہے کہ جو آپ کا دوست ہے گپتا وہ شادی کرنے جا رہا ہے ارے تم نے بلکل صحیح سنا ہے گپتا شادی کرنے جا رہا ہے ارے جس لڑکی سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بہت غصے والی ہے بہت لڑکی جگڑتی ہے آپ پلیز گپتا کو روکے کے شادی نہ کریں نہیں بلکل نہیں میں گپتا کو بلکل نہیں روکوں گا ارے آپ کا دوست برباد ہو جائے گا اور آپ بول رہی ہیں میں اسے نہیں رکوں گا کیوں نہیں رکیں گے کپتا نے کونسا مجھے رکا تھا ارے باگیاوان کیا ہوا تم آج اتنی اداس کیوں ہو جی سنئیں میں نے آج ایک فیصلہ کیا ہے ارے تم نے کیا فیصلہ کیا ہے میں آپ سے بہت ناراض ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پورا ایک مہینہ آپ سے بات نہیں کروں گی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم ایک مہینہ مجھ سے بات مت کرنا ارے لیکن آپ کارن نہیں جاننا چاہیں گے کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا نہیں باگیاوان کیونکہ میں تمہارے ہر فیصلے کی عزت کرتا ہوں ارے باگیاوان کیا ہوا تم صبح صبح اتنی اداس کیوں ہو مجھے کچھ نہیں پتا بس آپ باہر والی کھڑکی پر پردے لگوا دیجئے ارے باہر والی کھڑکی پر پردے لگوا دوں لیکن وہ کیوں وہ ہمارے پڑوس والے جو برما جی ہے نا وہ کھڑکی سے مجھے دیکھتے رہتے ہیں ارے باگیاوان اتنی سی بات تم بلکل بھی مت گبراؤ مطلب آپ مجھے کھڑکی پر پردے لگوا دوں گے نا ارے نہیں باگیاوان میں کہہ رہا تھا کہ جس دن اس نے تمہیں پورے دیان سے دیکھ لیا وہ خود اپنی کھڑکی پر پردے لگوا لے گا ارے باگیاوان سنو کل سے ہی مجھے بکھار ہو رکھا ہے میں نے دوائیوی لی تھی لیکن دوائیوی کوئی اثر نہیں کر رہی ارے جب سے آپ نے پرائیویٹ نوکری شروع کی ہے نا آپ کا یہی حال ہے کب سے ہی آپ بیمار ہیں ارے پر میں دوائی تو لے رہا ہوں نا اثر ہی نہیں کر رہی مجھے لگتا ہے جی آپ کو جانوروں کے ڈاکٹر سے دوائی لینی چاہیے پھر آپ کا بکھار ٹھیک ہوگا جانوروں کے ڈاکٹر سے وہ کیوں کیونکہ جب سے آپ پرائیویٹ نوکری پر لگے ہیں آپ صبح مرگے کی طرح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور گورے کی طرح بات کر آفیس جاتے ہیں اور آفیس میں سارا دن گدوں کی طرح کام کرتے ہیں اور بندر کی طرح اپنے بوس کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور گھر آ کر آپ کتوں کی طرح ہم پر چلاتے ہیں اور رات کو بینس کی طرح کھا کر سو جاتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جانوروں کے ڈاکٹر سے ہی دوائی لینی چاہیے ارے بھاگیاوان کیا ہوا تم اتنی اداس کیوں ہو جی میں تو آپ سے بہت ناراض ہوں ارے بات کیا ہوئی وہ تو بتاؤ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ ہر بات پر ہی میرا میرا کرتے رہتے ہو اب ہم شادی شدہ ہیں اب سب کچھ ہمارا ہے آپ میرا میرا مت بولا کرو اچھا بھاگیاوان آگے سے خیال رکھوں گا جی تھینکیو ارے بھاگیاوان ایک بات تو بتاؤ میں صبح سے ڈونڈ رہا ہوں ہمارا پجاما کہاں ہے ارے میرے پتی بے ہوش ہو گئے دیکھیں نا دیور جی میرے پتی بے ہوش ہو گئے بابی جی آپ بلکل بھی گبرائیے مت میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے آتے ہی ہوں گے ارے ابھی تو میں نے اپنی انگلیس پیکنگ کلاس شروع کی تھی پتی کے خرچے پر اب اس کی فیس کون دے گا میرے پتی بے ہوش ہو گئے بابی جی آپ ٹینشن مت لیجیے مجھے بتائیے ہوا کیا تھا دیور جی ہم کھانا کھا رہے تھے ان کے گلے میں کھانا اٹک گیا پھر وہ زور زور سے کھانسنے لگے دیکھیں نا انہوں نے تو پانی تک نہیں مانگا بس واتر واتر کرتے بے ہوش ہو گئے آجی سنتے ہو آپ تو میری کبھی تاریف یہ نہیں کرتے سچ سچ بتانا آج میں کتنی سندر لگ رہی ہوں دیکھو اگر تمہیں یہ پوچھنا ہی ہے تو ایسا مت بولو کہ سچ سچ بتانا بتائیے نا آج میں کیسی لگ رہی ہوں میں یہ بولو کہ تم بہت سندر لگ رہی ہو کہ سچ بولو آپ کبھی بھی میری سندرتہ کی تاریف نہیں کرتی میں جا رہی ہوں اپنے مائی کے اپنے پاپا کے پاس کبھی نہیں آؤں گی لوڈ کرم ارے تم پھر آگئے جب میں بار بار بول چکا ہوں کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں آئے گی نہ ہی وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ یہیں رہے گی میرے پاس پھر کیوں آ جاتے ہو بار بار پوچھنے سسر جی سن کر بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے آ جاتا ہوں بار بار